گناہ کریں گے اس کا نتیجہ ہمارے لیے نیکی کریں گے اس کی اچھائی ہمارے لیے اللہ کی ذات پہ ذرہ برابر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے پوری دنیا انسانیت گناہ میں اُبتلا ہو جائے سارے کے سارے لوگ نیک ہو جائے لیکن اللہ کے قدمے اللہ کی طاقت میں اللہ کی قدرت میں اللہ کے مقام اور مرتبے اور اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور سارے کے سارے لوگ گناہگار ہو جائے اللہ کی سان میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی پھر ظلم کیا تو ہم نے اپنے نفس کے ساتھ گناہ کیا تو ظلم کیا ہم نے اپنے نفس کے ساتھ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کی ذات پہ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا عبادی اللہ رب العالمین کہتا ہے یا عبادی انکم لن تبلغ دری فتدرونی ولم تبلغ نفع فتنفعونی کہ تم لوگوں کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو نقصان پہنچا دو مجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو فائدہ پہنچا دو کہا لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانَ عَلَىٰ أَتْقَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ فِي مُلْكِ شَيَّ کہا کہ اے لوگوں اگر تمہارے سارے جو پہلے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ انسان اور جِنَّات سارے کے سارے لوگ أَلَىٰ أَتْقَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ایک پرہیزگار جو سب سے سارے انسانوں میں متقی اور نیک آدمی ہے سارے لوگوں کے دل اسی طرح ہو جائے جو پورے انسانوں میں سب سے پرہیزگار ہے تو کہا مَا زَادَ فِي مُلْكِ شَيْعَ میری بادشاہت میں میری حکومت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں کہا سارے کے سارے لوگ اِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ انسان جِنَّات اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ آیامت تک قیامت تک آنے والے اور عزل سے عبد تک سارے لوگ کہا کہ اگر یہ لوگ سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں تم میں سے ایک آدمی جو سب سے پرہیزگار ہے اس کے دل کی طرح ہو جائیں تو کہا مَا زَادَ فِي مُلْكِ شَيْعَ میرے ملک میں میری حکومت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے کہا اِبَادِ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمين نے کہا لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَانُوا عَلَىٰ أَفْضَرِ قَلْبِ رَجْلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَسَ ذَلِكَ مِمْ مُلْكِ شَيْعَ کہا سارے کے سارے لوگ قیامت تک آنے والے لوگ انسان اور جنات کہا کہ سارے کے سارے لوگ تم میں سے جو سب سے برا آدمی ہے اس کی طرح ہو جائیں تو کہا مَا نَقَسَ مِمْ مُلْكِ شَيْعَ میری بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں کوئی کمی نہیں ہوگی کوئی اثر انداز کوئی اثر انداز نہیں ہوگا کہا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَآطَيْتُ قُلَّ انْسَانٍ مَسْأَلَتَ کہا سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں انسان جنات اول و آخر جتنے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر کے فَسَأَلُونِي مُجھ سے ماغیں فَآطَيْتُ قُلَّ مِنْهُمْ قُلَّ انسانٍ مَسْأَلَتَهُ ہر انسان کو اس کے سوال کہ میں جواب دے دوں اس کی درخواست کو قبول کر دوں اس کے مطالبے کو پورا کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں مجھ سے ماغیں میں سارے لوگوں کو دے دوں تو کہا کہ سمندر میں ایک سوئی جیسے داخل کر کے نکال دی جائے ویسے ہی میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں کمی آئے گی اس سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے کہا سمندر میں ایک سوئی ڈال کر کے کتنا پانی آدمی نکال سکتا ہے اسی طریقے سے میں ساری دنیا انسانیت کے مطالبے کو پورا کر دوں کہا کہ اے میرے بندو یہ تمہارے عامال ہیں تمہارے عامال کا میں پورا پورا بدلہ دوں گا تم کروگے اپنے لئے کہا فمن وجدا خیرا جو اچھا ہے عامال کر رہا ہے فلیحمد اللہ اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر بزا لائے اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ رب العالمین نے اسے خیر کی توفیق دی ہے ومن وجدا غیر ذالک جو خیر کا کام انجام دینے کی توفیق اپنے آپ پہ نہ پائے تو فلا یلو منہ نفسا اللہ رب العالمین کو کچھ نہ کہے اپنے آپ کو ملامت کرے اپنے فلا یلو منہ اللہ نفسا اپنے آپ کو ملامت کرے تو میرے دوستو ارز کرنے کا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی من عملہ صالحا فلنفسی ومن اصاع فعلیہ جو نیک عمل کرے گا وہ اس کے لئے جو برا عمل کرے گا وہ اس کے لئے